السلام علیکم میں ہوں ساجد زوہب اور آپ دیکھ رہی ہیں ار ایک نیڈ ور معزز ساتھیوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت تولی دنیا میں ایک بہت ہی خطرناک وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور احتیاط کی سخت سے سخت ضرور ہوتی جا رہی ہے اسی وائرس کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ دنوں سے مکہ شریف میں کعبے کے تواف پر بھی روک لگا دی گئی ہے حالانکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ پرندے کعبے کا تواف کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو کچھ لوگ قیامت کی نشانی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کعبے کے تواف کا رک جانا قیامت کی نشانی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس کی سچائی کیا ہے محضرت ساتھیوں اگر آپ تاریخ کے اوراک کو پلٹو گے اور ہسٹری کو کھنگالو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبے کا تواف پہلی بار نہیں رکا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے حالات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کعبے کا تواف رکا گیا تھا تاریخ کے اوراک میں ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ ذکر ہیں اور ایسے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کعبے کا تواف ایک ہفتے یا دس دن یا بیس دن کے لیے بھی رک چکا ہے اس کے علاوہ کئی بار پہلے کے دور میں بارش سخت بار آنے کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ کعبے کے تواف پر رک لگائی جا چکی ہے یہ بات یقیناً سچ ہے کہ اگر کعبے کا تواف رک جائے گا تو قیامت آ جائے گی لیکن اس بات کو بھی اس بات سے بھی ہم اپنے موں کو نہیں مور سکتے کہ کعبے کا تواف صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ہزاروں مخلوقات کرتی ہیں جس میں ہر مخلوق شامل ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کعبے کا تواف جنات بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر قیامت کی نشانی سے ہم اس کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے آج کے لیے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ